ناظرین یہ صرف موبل ایل کا پروڈکٹ نہیں ہے بلکہ ڈاکسا ہم نے جو ہماری کسان کمیونٹی ہے آپ کو پتہ آج کل کسان کے حالات بڑے افتر ہیں تو یہ جو نان کنونشنل جو کراپس ہیں غیر رویتی جو فصلات ہیں ان کی کاس کے لیے بھی یہ ڈاکسا ہم نے ایک انیشیٹیو دیا ہے جو کسانوں کو بہت بڑی سولت میسر آئے گی اور ان کی جو پروڈکٹ ہے اس کا استعمال ہوگا خریدار ہوگا وہ ڈاکسا ہم ہے ناظرین یہ ڈاکسا ہم کے جو انیشیٹیو نے یہاں تک ختم نہیں ہوا ایک ان کی بہت زورت پروڈکٹ ہے وہ ہے آلیوائیل ناظرین ہم رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث ہیں ان کی مثالیں بھی دیتے ہیں اور جو قرآن میں اس کی اہمیت ہے اس کو بھی ہم اجابر کر رہے ہوتے ہیں بلکہ ہمیں وہ آیات ہمیں یاد ہوتی ہیں لیکن جب ہم استعمال کا آگے مرلہ آتا ہے تو اس کے لئے ہم دوڑتے ہیں ڈالڈا کی طرف وہ جو انٹرنیشنل برینڈ ہے کوکنگ آئل ہے ان کی طرف اور یہ جو نیشیرل ایک کوکنگ آئل ہے جس میں نقصان کا خدشہ ہو ہی نہیں سکتا ہم اس طرف کیوں نہ ہو جو آلیو آئل ہے ہم دیکھ سب سے یہ پوچھیں گے کہ یہ آپ نے جو پروڈکٹ تیار کی ہے یہ کیوں ضروری انسان اپلی ہے؟ جی بلکل اس کی ضروری ہے کہ یہ باقی چیزیں بات کی بات ہے مجھے بھی ڈائیبیٹیز کی شکایت ہے تو میرے پانس جو ہے وہ سن ہونے شروع ہو گئے تھے اب میرے آفس میں کیونکہ یہی پکتا ہے میں بھی وہی کھانا کھاتا ہوں جو میرا سٹاف کھاتا ہے تو اس میں ہم یہ آلیو آئل ڈال رہے ہیں اور اس سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ میرے وہ ٹھیک ہو گیا ہے اب سن نہیں ہوتا اور اسی طریقے سے جو باقی جتنے بھی گئی ہیں ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تو اس میں کیا کیا ہے روزانہ مجھے فون آتے ہیں جی میرے پاس دنبوں کی چربی پڑھی ہے وہ آپ لینے کوئی کہتا ہے جی میرے پاس گائے کی چربی پڑھی ہے کوئی کہتا ہے مرگیوں کے پروں سے نکلا ہوا تیل پڑا ہے کوئی یہ تو بھئی وہ کہاں جا رہا ہے مرگیوں کے پروں سے نکلا ہوا تیل کدھا جاتا ہے مجھے کوئی یہ بتائے اگر یقین نہیں آتا تو ایسی کئی فیکٹرییاں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں جو اس سے گھی تیار کر رہی ہیں ڈالڈا گھی اور ویجیٹیبل آئل بھی اسے مکس کر کے ڈالیوٹ کر کے وہ بھی کر لیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دو نمبر ہیں سب سے زیادہ پرابلم جو اس وقت پرسان کے صحت کو ہے وہ گھی ہے تو جب خوراک ہی دو نمبر ہوگی تو کیا اس میں جو انسان کھا رہے ہوں گے وہ دو نمبر نہیں ہوں گے تو آپ کے سامنے اگر پاکستانی ایک نمبر ہیں تو سمجھ لے کہ آلیو آئل کھا رہے ہیں اور اگر دو نمبر کام کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ خوراک جیسی کھائیں گے ویسے ہی پروڈکٹ آئے گی تو یہ چیزیں یہ میٹل کرتی ہیں ناظرین ایک شیر ہے کہ پیری کے بوجھ سے نہیں کم آج میں خم جو کر ڈونڈتا ہے جوانی کدھر گئی تو میں آپ سے یہ ایک بات کرنا چاہوں گا کہ کیا ہم نے جوانی میں ہم نے اپنی صحت کا خیار رکھا اور جب ڈٹس آب جیسے ماشاءاللہ ساٹھ سال سے کراس کر چکے ہیں اور نو آئی ایم فیفٹی نائی میں نے بھی گورور سرز سے LPR لے دیئے ہم چاکو چوباند ہیں ڈٹس آب دن رات کام کر رہے ہیں لوگوں کے لئے کام کر رہے ہیں تو میں ڈٹس آب تو یہ پوچھوں گا کہ یہ جو ہمارے شوگر کے مریض ہیں ان میں بہت سارے ویٹیمنز کی اور منرلز کی اور بہت ساری جو ضروری اجزاء اور بہت سارے کے لئے ان کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے تو کیا یہ جو آلیو آئیل ہے یہ اس ڈیفیشنسی کو تور دیتا ہے ہاں ایکشلی ہوتا یہ ہے کہ جتنے بھی ویجیٹیبل آئل ہیں یا ڈالڈا گھی ہیں ان میں ویٹیمن اے اور ڈی کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے سوائے اس کے آلیو آئیل کے یا اینیویل فیٹ میں نہیں ہوتی اسی لئے اوپر لکھا ہوتا ہے ہر بندہ لکھتا تو ہے لیکن کارزی کاروائی ہے کہ جی اس میں ویٹیمن اے اور ڈی شامل کیا گیا ہے کیونکہ یہ گورنمنٹ کا ایک رول ہے کہ جب آپ ویجیٹیبل گھی کھائیں گے تو اس کے اندر ویٹیمن اے اور ڈی ڈال کے کھائیں گے تو ویجیٹیبل آئل میں کیونکہ یہ ڈیفیشنس ہی ہوتی تھی لیکن اب ڈالتا کوئی بھی نہیں ہے بس اوپر لکھا ہوا ہے کیونکہ ہمارے پاس اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کی لیبز نہیں ہیں جس کی وجہ سے بینفٹ لے رہے ہیں ڈکس اب اس کی یہ جو آپ کا آلی وائل ہے یہ تو یہ پیور ہے جو آپ نے لکھا ہے اورگینک ہے میں آپ کی بات سمجھ گئے ہوں میں گوٹ سے پہلے بول بڑھوں یہ وائلڈ آلی وائل ہے یعنی جو جنگلات میں پیدا ہوا جنگل میں پیدا ہوا جس کو خاد نہیں پڑی حل چلا کے اس کو سوئن نہیں کی گئی اس کے اوپر کوئی سپریہ نہیں کیا گیا پیور بالکل جوان ہوا تو اللہ تعالی نے کیا اس کا بیج صرف ہم نے پٹھا کروایا ہے اس کو بعد اس کو کولو پہ جس کو آپ ایکسپیلر کہتے ہیں کولڈ پریس جو ہمارے نبی پاک کے دور میں بھی کولڈ پریس ہی تھے اس اب تو بیجلی نہیں تھی اس کو کرش کر کے جو تیل نکلا نہ کچھ ڈالا نہ کچھ نکالا تو جو اریجنال سو فیصد اللہ تعالی نے چیز بنائی تھی وہ ہی پیک کر کے آپ کو دے دی تو اس سے زیادہ پیرو کیا ہوگا